بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم اپنے طریقے سے کرنے لگیں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگیں یہ ہے جناب اپنا نومبر اور دسمبر کے درمیان کا جو موسم کہ آج پہلا دن ہے کہ ملتان کے اندر جو ہے وہ دھند بڑی شدید تھی جب ہم ملتان میں پہنچے ہیں تو جو تھنڈ کے حوالے سے کہ ابھی سٹارٹ ہوا تو اس حساب سے ہم جو ہے وہ کھیل پانی کرنے لگیں یہ وہ کھیل پانی ہے جو ارجنت ہم کر سکتے ہیں کبوتروں کے ساتھ دس پندرہ منٹ میں جو ہے نا وہ یہ کھیل تیار ہو جاتا ہے تو جو میرے چینل بنائیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو جو جو چیزیں اس میں جناب شامل ہو رہی ہیں وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سب سے پہلے ساٹھ کبوتروں کا کھیل پانی ہے یہ اور اس میں آپ نے لینا یہ ہے کہ ساٹھ کبوتروں کے لیے آپ نے یہ چار دانے لینے تباشیر کے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ سوکی ادرک جسے سنڈ کہتے ہیں یہ اتنا سا ٹکڑا جو ہے وہ ہم نے سنڈ کا لینا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ چیزیں اور یہ تقریبا چار ایک لینی ہے ہم نے سبز علائچی یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں سبز علائچی کے جو ہے وہ دانے ہم نے لینے یہ ہم ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے تمام چیزیں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ جڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ یہ سبز علائچی کے دانے ہم نے اس میں ڈال دیں دوستو عمر بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ قریب سے آپ کو دکھا سکیں تو یہ سبز علائچی کے دانے ہم نے اس میں ڈال دیں ہیں چار سبز علائچی ڈال لی ہیں ساٹھ کبوتروں کا کھیل پانی ہے یہ تقریبا ایک کلو دانے کے اندر جو ہے وہ ہم یہ خوراک دیں گے سب سے پہلے آپ نے یہ تمام چیزیں لے کے اس کا صفوق بنانا ہے جو جو چیزیں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں اچھا جی دوستو اس میں تقریبا جو ہے وہ یہ ملیٹھی ہے اس ملیٹھی کو ہم نے توڑ کے اور یہ ہم نے تھوڑا سا ملیٹھی پاڈر اس کے اندر شامل کر لیا ہے ذرا قریب سے دکھائیے گا جی یہ ملیٹھی پاڈر جو ہے وہ ہم نے شامل کر لیا ہے اس میں اسے ذرا توڑ کے کوئی ملیٹھی پاڈر ہمارے پاس تھا نہیں ہم نے ملیٹھی کو کوٹ کے اس کا یہ پاڈر اس میں شامل کر لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو یہ تقریبا چھے ساتھ جو ہے وہ کالی مرچ لینی ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کالی مرچ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے دوستو یہ ہے امبال دی اور جتنا ہمیں چاہیے وہ ہم آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ اتنا ٹکڑا جو ہے وہ امبال دی کا ہمیں درکار ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ ہے دوستو مصری سنگری مصری بھی کہتے ہیں کوزا مصری بھی کہتے ہیں یہ تقریبا جو ہے وہ اتنی یا اس سے تھوڑی سی اور ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اتنی سے ہم نے لینی ہے مصری ٹھیک ہے اس کا ہم نے صفوف تیار کرنا جب صفوف تیار ہوتا ہے تو ہم دوستوں کو دکھائیں گے یہ ابھی دوستو یہ ہے بڑی علائچی یہ بڑی علائچی ہے اور تقریبا یہ سات سے آٹھ دانے جو ہم نے جو ہے وہ بڑی علائچی کے لینے یہ بڑی علائچی ہے سات سے آٹھ دانے جو ہے وہ بڑی علائچی کے ہم اس میں شامل کریں گے موسم اور کبوتروں کو دیکھتے ہوئے جناب جو چیزیں ہمیں درکار ہیں کیا ہر ہے سپاہل کیا ہر ہیں کہاں دای سفید میرچ کیل رجی بند کر دیتی آپ نے سٹاپ لگایا تھا سٹاپ لگایا تھا کریں سٹارٹ سٹارٹ یہ دوستو یہ تقریبا ساتے جو ہے وہ بھوری میرچ میں درکار ہے بھوری میرج ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے بھوری میرج شامل کر لی ہے اور بھی ہمیں چاہیے یہ پیپل چھوٹا پیپل یہ پیپل آپ نے لینا ہے اور یہ تقریباً ساٹھ کبوتروں کو اتنا پیپل ہم استعمال کریں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہماری پوری ہو گئی ہیں ہم نے اس میں شامل کر لی ہے دوستو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا صفوف تیار ہونے لگا ہے ہم نے اس میں شامل کریں آür ہم نے اس کی سکتے ہیں مفادم چند ہم playback یہ دوستو یہ دیکھیں یہ صفوف تیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس کا طریقہ کار ہم دوستوں کو سے بتائیں گے کہ اسے آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو بالکل آپ نے صفوف تیار کر لینا جو بھی چیز ہم نے اس میں شامل کی ہے دوستو وہاں دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ یہ صفوف تیار ہونے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ باجرے کو لگانا ہے گھی لگا کے اوپر سے یہ برکی جو ہے وہ ہم نے یہ صفوف جو ہم نے تیار کی ہے یہ ہم نے باجرے کے اوپر لگا جانا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً تقریباً پینتیس سے چالیس گری بادام کی وہ ہم نے رگڑنی ہے اس کے ساتھ نہیں ان سے علیدہ اور وہ بھی ہم نے جو ہے باجرے کے ساتھ لگا دنی ہے تقریباً پینتیس سے چیزیں تقریباً پینتیس سے چیزیں ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اس طریقے سے باجرے کو گھی لگا لے ہو ساتھ جی یہ اس طرح دوستوں آپ نے باداموں کو گرینڈ کرنا ہے ہاتھوں سے یہ بھر بھرا رہے ہیں یہ دوستوں یہ کھیل ہے ارجنٹ کا کہ جب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو تو یہ تھوڑے ہی ٹائم کے اندر جو ہے وہ تیار ہو جاتا آپ کا اور کبوتروں کے لیے ایک اچھی خوراک اور اچھی طاقت ہے اور کبوتروں کو لمبی پہ چلنے کا انشاءاللہ جو ہے وہ رزلٹ اچھا دیتی ہے کبوتر پر یہ اچھی مارتا ہے اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ عمر بھائی سے پوچھیں گے ہم انشاءاللہ پرسوں بلکہ کل ہی پوچھیں گے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن رزلٹ نہیں آتا تو اگلے دن جو ہے اس کا رزلٹ لازمی ملتا ہے انشاءاللہ تو دیکھتے رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران قریشی بہاول نگر یہ باجرے کے اوپر ڈال کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے سٹاپ کریں جی دوستو یہ باجرہ ہے اور یہ بادام ہمارے تیار ہو چکے اور وہ صفوف ہم نے جو ڈالنا وہ تیار ہے اور یہ گھی آگیا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا دو چمچ گھی ہم نے اس طریقے سے باجرے کے اوپر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جتنا گھی ڈالنا ہے جتنا باجرے میں چمک آ جائے اور یہ ہماری بنائی ہو چیزیں جو ہے وہ باجرے کو چپک جائیں یہ گھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد چمچ دیونا جی ہاں ہاں یہ نام موٹے نہیں بریوکا نہیں یہ نام موٹے نہیں بریوکا یہ دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے صفوف تیار کیا تھا یہ وہ ہے ٹھیک 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 ہے ہاتھ نہیں لگانا دانے کو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا گھی ہوتا ہے اور وہ ہاتھوں تو لگ جاتا ہے تو کبوتروں کو کیا ملے گا کھانے کے لیے تو یہ گھی ہم نے اس پر ڈال دیا ہے گھی ڈالنے کے بعد دوستو یہ رہا ہے وہ صفوف جو ہم نے تیار کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ صفوف بھی ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور پھر ہم نے ہاتھ نہیں لگانا ہم نے اس طریقے سے اسے حل کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے پوڈر بنایا تھا جو ہم نے پوڈر بنایا تھا یہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو آئیے بداما والا صفوف یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے جو ہم نے پوڈر کوڈر موسیقی دوستو یہ دانا ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے کبوتر کھائیں گے بادام باجرے کے ساتھ لگ گیا جو برکی ہم نے بنائی تھی وہ باجرے کے ساتھ لگ گئی ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چپ گئی ہیں تھوڑی دیر رکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چپک جائیں گے تو یہ کپڑا بچھا کے صاف کپڑے کے اوپر آپ یہ دانا ڈال سکتے ہیں اور پانی کا وقفہ کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے پانی پلانے ہیں یہ جی خوراک دوستو نومبر اور دسمبر کے انڈ کی دسمبر کا سٹارٹ ہے نومبر کا انڈ ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لاتے رہیں گے تو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب پر ہیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جل سے جلد ملسکے سب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے